اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کافی امپورٹنڈ ہے جس میں سٹوڈنٹس کیمپس شفٹ کے بارے میں پوچھ رہتے ہیں کہ اگر فار ایگزمپل میرے اسلام آباد میں یا لاہور کیمپس میں ہوئے تو ہم اگر کیمپس کو شفٹ کرنا چاہیں تو اس کی کیا پولیسی ہوتی ہے تو دیئر سٹوڈنٹس ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہمارے بیچ کے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا ریزلٹ شو کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اسلام آباد میں بھی یہ آپ اے آئی سافت ویر انجنرنگ کمپیوٹر سائنس اور ڈیٹا سائنس کے اندر الیجیبل ہے اور اسی طرح لاہور کیمپس میں بھی یہ الیجیبل ہے جو جو اس نے پریفرنس دی ہوئی تھی تو اب آپ لوگوں نے یہ چیز بڑے دھیان سے سمجھنی ہے اب یہ سیلیکٹڈ ہوا ہے اسلام آباد کے کمپیوٹر سائنس دیپارٹمنٹ میں کیونکہ اس نے اس کو پریفرنس میں اوپر رکھا ہوا تھا تو جو کیمپس اور جو فیلڈ آپ ٹاپ پہ رکھیں گے اگر آپ کا سب میں میرٹ بن رہا ہے تو ان سب میں آپ الیجیبل ہوں گے مگر آپ کی سیلیکشن ادھر کی جائے گی جو ٹاپ پہ آپ کی پریفرنس ہوگی اب فار ایزیمپل اس کا اسلام آباد کمپیوٹر سائنس میں ہوئے اور یہ چاہتا ہے کہ میں نے لاہور کے کمپیوٹر سائنس دیپارٹمنٹ میں جانا ہے تو یہ سمپل کیا کم کرے گا لاہور والوں کو میل کرے گا ان کو اپنا ریزیل یا اے آر این نمبر شو کرے گا اور بتائے گا کہ میں ادھر آنا چاہتا ہوں تو یہ شفٹ ہو سکتا ہے یاد رکھیں آپ ایک کیمپس سے دوسرے کیمپس میں سیم دیپارٹمنٹ میں شفٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کا میرٹ ان تمام میں بن رہا ہے اور آپ نے ان کی پریفرنس بھی دی ہوئی تھی آپ کو سیلیکٹ کیا جائے گا ٹاپ پریفرنس پہ جو آپ نے ٹاپ پہ رکھی ہوگی مگر آپ اس کو شفٹ بھی دوسرے کیمپس میں اس دیپارٹمنٹ میں کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ الیجیبل ہوں گے اور آپ نے پریفرنس بھی دی ہوگی اب اگر ان کیس فار اگزیمپل یہ سیلیکٹ تو ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں اسلام آباد کیمپس میں اور اس نے لاہور کی پریفرنس نہ دی ہوتی تو پھر دوبارہ سے وہی طریقہ ہونا تھا اس نے ان کو میل کرنی تھی اے آر این نمبر پہ اور ساتھ میں ان کو بتانی ریزیلٹ وغیرہ اپنا شو کرنا تھا تو اب اس کے بعد اب یہ اس کیمپس کی ہونی تھی چوائز اگر تو ان کے پاس سیٹ ہوگی تو وہ شفٹ کر دیں گے ادروائز نہیں کریں گے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ کلیر ہوگی اگر ایک سٹوڈنٹس نے پریفرنس دی ہوئی ہے تمام کیمپسز کی اور وہ ادھر الیجیبل بھی ہے تو وہ اپنا ڈپارٹمنٹ ایک کیمپس سے دوسرے کیمپس میں شفٹ کر سکتا ہے اور اگر کسی سٹوڈنٹس نے پریفرنس نہیں دی تھی جیسے میں یہ اگزیمپل دے رہا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک بچہ کمپیوٹر سائنس میں سیلیکٹ ہوا وہ لاہور کے کیمپس میں کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتا ہے مگر اس نے اگر لاہور کی پریفرنس نہیں دی ہوگی تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ کو میل کرے گا اگر ان کے پاس سیٹ ہوگی تو پھر وہ شفٹ کریں گے ادروائز نہیں کرے گے اچھا اب اس کے بعد تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ فار اگزیمپل اس کا آپ یہی لیٹس پوز کر لیتے کہ کمپیوٹر سائنس اسلام آباد میں ہو گیا ہے مگر وہ لاہور کیمپس میں کمپیوٹر سائنس میں اس کا میرٹ نہیں بان رہا تھا ادھر میرٹ زیادہ تھا اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ سے اس کیمپس اسلام آباد سے لاہور میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں تو پھر وہ نہیں ہو سکتا تو یہ تین رولز میں نے آپ کو بتائے ہیں کیمپس سے کیمپس شفٹ کرنے کے سیم ڈپارٹمنٹ کے کہ اگر تو آپ لوگوں کا آپ الیجیبل ہیں آپ نے پریفرنس دی ہوئی تھی نیچے تو پھر تو آپ ازلی شفٹ کر سکتے ہیں ان کو میل کر کے اور اگر آپ نے پریفرنس نہیں دی ہوئی گئی تو پھر آپ لوگ کیمپس کے رحم و کرم پہ ہوں گے کہ وہ آپ کو دے بھی شفٹ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں ڈپینڈ کرے گا ان کے پاس سیٹ ہے یا نہیں اور اگر آپ لوگوں کا ایک کیمپس میں ہو گیا دوسرے کیمپس کے لیے آپ کا میرٹ ہی نہیں بان رہا تھا تو اس کیس میں وہ آپ کو شفٹ نہیں کریں گے تو یہ ڈیر سٹوڈنٹس اس کی فیز ون تھی اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر فار اگزیمپل آپ لوگوں کا ایک یونیورسٹی کے اندر فاسٹ کے ایک کیمپس میں اڈمیشن ہو گیا ہے الیکٹریکل انجیدرنگ میں فار اگزیمپل اور آپ اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیو و ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہے